شامی کباب بناتے ہوئے جی ایک خاص قسم کے پوٹلی بنائیں اور اس طریقے سے آپ لوگ شامی کباب بنائیں ایک یونیک اسٹائل سے آپ لوگ شامی کباب بہت 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 مزے کے بنائیں گے رمضان کی کچھ تیاری کرتے ہیں جی آج کے ولوگ میں ولوگ اینٹا لازمی ووچ کرنا سکپ نہیں کرنا السلام علیکم جی میری پیار یوٹیوب فیبلی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹک تھاک ہوں گے خیر خریہ سے انگر welcome back to my channel and welcome to another vlog پینڈی سے ہو گئی ہے جی واپسی اس ٹائم جو ہے نا یعنی یہ اسی دن کا میں ولوگ بنا رہی ہوں جی زندگی لازم ٹائم میں نے جہاں پر کمپلیٹ کیا تھا یعنی کہ ہم لوگ گھر آ چکے تھے گھر آ کے جی حرین اور اس کے پاپا یعنی اس کے پاپا کالیج چلے گئے تھے اور بعد یہ جو حرین ہی بہت ہے وہ سکول چلی گئی تھی اور جی میں تھوڑ دیر یعنی لیٹ گئی تھی لیٹنے کے بعد میں ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد میں نے کہا آپ کھانا بنا لیا جائے کھانے میں جی اس ٹائم گھر میں کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں تھی سوائے آلو کے اور دو تین ٹیماتر پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ چک پٹے سے آلو بنا لیا جائیں اچھا یہاں پہ نہ کیمرہ تھوڑا سا ہل گیا تھا یہاں پہ نہ میں بات کر رہی تھی نوید سے تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ کیمرہ تھوڑا سا ہل گیا اس کے بعد ہم نے اس کو کھکر میں ڈال دینا ہے تینوں چیزیں اور کھکر میں ڈالنے کے بعد آپ کے جتنے بھی سپائسز ہیں جو آپ سپائسز میں یوز کرتے ہیں نمک، لال مرچ، ہلدی پاوڈر، دھنیا پاوڈر اور باقی ساری چیزیں جتنے بھی آپ لوگ ڈال دیں اندر اور ڈالنے کے بعد آپ لوگ نے توڑا سا پانی ڈال دینا ہے اچھا یہ جو آلو ہیں یہ بہت مزے کے بنت ہیں آپ لوگ مزٹرائے کریں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بہت جلدی بنت ہیں آپ لوگ یقین مالے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ لوگ اپنے یہ آلو بنا کے ریڈی ہو جائیں میں اکثر رات کے ٹائم بناتی ہوں کیونکہ جب گیس چانے والی ہوتی نا کوئی سمجھ نہیں آتا تو فٹا فٹ مجھے آلو ہی سمجھ میں ہاتے ہیں اور یہ میں فٹا فٹ بنا لیتا ہوں اور یہ بہت مزے کی بھی بنت ہے دیکھیں جی میں نے سپائسز اس میں ڈال دی ہیں یہ نا پتلے پتلے کٹے ہوتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ نا یعنی وہ کیا کہلیں آپ کے ٹائم نہیں لیتے گلنے میں پتلے پتلے کٹے ہوتے ہیں تو جلدی گلز آتے ہیں اور بہت مزے کے بھی ہوتے ہیں آج نا میں نے جب ہم لوگ گھر آئے نا تو کوئی سبزیاں وغیرہ کل خاص نہیں تھی ہیں بس یہ تھوڑی بہت پڑی ہوئی تھی کیونکہ زیادہ سے بات ہے میں جب پنڈی جاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو گھر کی چیزیں وغیرہ ہے نا وہ تھوڑا نا یعنی کور اپ کر کے جاؤں جب گھر آتی تو سارا کچھ ختم ہوا ہوتا ہے تو اس ٹائم تو آلو آویلیبل تھے میں نے کہا فٹا فٹ وہ بنا دی جائیں اچھا میں نے جب فریج کھولا نا تو فریزر میں تھوڑا سا چکن بھی پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس چکن کے شامل کبھا بنا دی جائیں پھر جی رمضان آنے والا ہے رمضان کی اور بھی تیاریاں بہت ساری کرنی ہیں بہت کچھ میں نے سوچا ہوا اللہ خیر خرید سے رمضان لے کر ہیں اور اللہ خیر خرید سے ہمارا یہ مبارک مہینہ خدا رہے ہیں مبارک مہینہ میں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی مکمل روزے رکھنے کی اپنے اللہ کے قریب ہونے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین جی تو وہ چکن پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کے شامل کبھا بنا لی جائیں تو یہاں پر فیلحال تو میں آلو بنا رہی تھی آلو بنانے کے بعد بھی کھانا وغیرہ کھایا تھا پھر میں نے کہا فریز بعد میں صاف فریز ہے جو ہے وہ بعد میں صاف کر لیں گے ابھی فٹا فرز یعنی میں اس چکن کے شامل کبھا بنا لی تھی اس کے بعد مزید ابھی میں نے منگوانا تھا چکن وغیرہ چیزیں سبزیاں وغیرہ لانی تھی تو میں نے کہا جو ہے پہلے اس کے ساتھ کچھ کر لی اچھا ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے کھوکر کھول دیا آپ یہ کہلے کہ صرف اور صرف دو مینٹ کھوکر چلا تھا یعنی میں نے کوئی زیادہ ٹائم نہیں تھا لگا دوسری سائر پہ جی میں نے دودھ رکھا وہ بوائل کرنے کے لیے اور یہ ہے جی کلونجی اچھا آلو میں پکا ہوں نا زیادہ تر میں سبزیاں منا ہوں نا تو اس میں میں کلونجی لازمی ڈالتی ہوں آپ لوگ بھی ماسٹرالہ کریں تو یہاں پہ جی آلو میرا جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی میں نے ڈرائی کر لیا ہے ڈرائی کرنے کے پاس جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے کلونجی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت لک آتی ہے آپ لوگ کبھی وائٹ کڑائی بنائیں نا تو کبھی وائٹ ڈال ماش بنائیں کبھی آپ ویسی ڈال ماش بنائیں دوسری بنائیں آپ آلو بنائیں آپ گو بھی بنائیں آپ اوپر کلونجی ڈالیں آپ یقین مانیں آپ کی جو ہانڈی ہوتی ہے اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں بہت خوبصورت لک آتی ہے اور کلونجی تو ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ لوگ ماسٹرائک کیا کریں یعنی اپنی ہانڈی پر نا تھوڑی سی بھی زپکے آپ کی جب یعنی اس آلن ہانڈی بغیرہ پک جانا تو آپ اوپر سے نا تھوڑا سا اس کو ڈال دیا کریں یہ دیکھیں ہمارے بہت لازیز بہت مزید یہاں پہ آپ آلو میں دی بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹیمارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ٹیمارٹر زیادہ ڈالیں گے تو کھٹے کھٹے بنیں گے بہت مزید کی ہوں گے یہاں پہ میرے پاس دو تین اویلیبل تھے جتنے تھے میں نے اتنی ہی ڈال دیئے لیکن بہت مزید کی بنے تھے یہ تو مجھے بہت پسند دے اور فرسٹ آفال یہ میری حرائن ہبا کو بہت پسند ہے وہاں میں کچھ پوچھو نا تو کہے گی ماما آلو بنا لیں ماما دال ماش بنا لیں ماما پیلی دال بنا لیں ماما اس طرح ہے بس اس کو نہیں اس طرح کی چیزیں پسند اس کو چکن نہیں پسند اس کو گوشنی پسند تو آلو تو اس کے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں ایسا جی یہ میں نے بنا لیا تھا اب جی میں نے شامی کباب کے لیے چکن رکھ دیا تھا اب رمضان کی تیاری کرنی ہے جی تھوڑی بہت ایسا ایسا کروں گی کیونکہ اکیلی جانے ایک دام اتنا سارا کچھ میں ساتھ نہیں ہوتا باقی یہ جو مسالے وغیرہ ہیں یہ میں نے گرم مسالے لیا تھا ثابت ثابت آگے جی آپ کو ریسپ پول ڈیٹیل مکتا ہوں تو جی یہ دو عدد پیاز لیے چکن میں نے بوائل کر کے اس کے رشے کر لیا تھے دال میں نے بوائل کر لی تھی اور جی چار پات جو جو ہوتی ہے لسن کی ثابت لسن کی وہ میں نے لی ہیں جو گرم مسالہ ہے ثابت اس کو ہم نے کپڑے میں باندھ کے اس کی پوٹلی بنا لینا ہے اور پر سے گیرہ لگا دینا ہے ٹھیک اور اس کو اس میں دال میں ڈال دینا ہے باقی جو پیاز لیسن اور چکن وغیرہ ہے وہ بھی ہم نے اندر ڈال دینا چھا گرم مسالوں میں 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 نے دارچینی سبز علاچی موٹی علاچی اور دیرہ دھنیا سونپ اس طرح کی چیزیں جو گرم مسالے کی ہوتی ہیں کالی مرچے وغیرہ وہ لے کے میں نے اس کو پوٹلی بنا دی تھی میں نے ٹھیک ہے اور وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی اس کے بعد جی اس پہ زائق کا جتنی آپ کو ٹیسٹ ہوتا ہے جتنا آپ کو اسے ساتھ سے آپ نے نمک ڈال دینا اور نمک ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ہلڈی ڈال دینا ہے ہلڈی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح پر اسے سے ہلا دینا ہے اور ہلانے کے بعد آپ نے کپڑ کر کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے جب تک ہمارا یہ مسالہ ریڈی ہوتا ہے ہم نے کہا جی باقی جو اس کی گرین گرین انگریڈینٹس ہیں جی وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے پودینہ میں بنا رہی تھی اور پودینے کے پتے صاحبت صاحبت بڑا یعنی تازہ ترو تازہ پودینہ اور دھنیا تھا اور جی میں نے پودینہ بنایا سا سا جی میں نے فٹا فٹ سے دھنیا بھی کٹ لیا دھنیا بھی دیکھے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دھنیا بھی میں نے کٹ لیا ہے اور جی آپ نے جب ککر بند کرنا تو آپ نے یہ دہان رکھنا ہے کہ آپ نے جو پانی جو ہوتا ہے وہ آپ کو میں ٹپ یہ دیتی ہوں کہ جی پانی جب اتنا ڈالنا ہے کہ جو آپ کی چیزیں وہ ساری پانی کے اندر ڈپ ہو جائے زیادہ بھی نہیں بھر دینا اور کم بھی نہیں ڈالنا کہ نیچے لگ جائے جلنے کا خطرہ ہو ٹھیک ہے ہمارا یہ مسالہ ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے جو پوٹلی بنائی تھی اس کا اچھی طرح ہاتھ سے نیچوڑنی ہے اور نیچوڑنے کے بعد جو اس کے اندر کا جو پانی ہے وہ اس کے اندر اٹھ کر لیں تاکہ خوشبو ہے اچھا سابر ڈالتے ہیں پرانے زبانوں میں یہ ہوتا تھا جی اس کو لنگری پہ پیس ساری سیل پہ پیس اس کا پوٹر ہم نے لینا ہے تو ہم نے ایسے پوٹلی بنائے دال دیں اس کا ٹیسٹ آپ کا پورا پورا چلا جائے گا تو بہترین ٹیسٹ آپ کا چلا جائے گا تو میں نے بنایا تھے بہت مزے کے بنے تھے اپنے اپنا طریقہ ہوتا ہے میرا طریقہ ہی ہے میں نے کہا آپ لوگ ساتھ شیئر کر لوں میشے کے بعد ہم نے میش کرنے کے بعد اس کو چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا تھا آپ یہ دیکھیں یہاں پہ مسالہ میرا بلکل گرائنڈ ہو چکا ہے اور یہ باقی اس کے بعد جو میں نے اس کے انگریڈنٹ سے گرین والے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اچھا پدینہ جو ہے وہ میں نے ہاتھوں سے توڑا یہ بھی ایک ٹیپ ہے کہ پدینہ کے پتے کو ہاتھوں سے توڑیں تو اس کا ذائقہ زیادہ ہوتا ہے بنیسبت کہ آپ اس کو چھوڑی سے کٹیں ٹھیک ہے چاہے تو آزما کے دیکھنے چھوڑی سی ٹیپ تھی میں نے کہا بتا دوں اچھا جی ہم نے وہ چیزیں وکرائے ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے اس میں نمک مرچے اور کٹیوی مرچے اور مسالہ اور گرم مسالہ یعنی اس طرح کی جو مسالے اپنے اپنے حساب سے جو آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے یا مسالے اگر آپ کا مسالہ زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس حساب سے انڈے اندر ڈالیں اگر زیادہ ہارڈ ہے تو آپ سے ٹیسٹ کے پاس اگر کم ہارڈ ہے تو ایک سے دو ڈال دیں لیکن اگر پتلہ ہے تو اس کو تھوڑے فریج میں رکھیں تاکہ وہ نورمل ہو جائے ٹھیک ہے اور ہو جاتا ہے اس کا مسالہ پتلہ ہو جاتا ہے اگر پانی زیادہ تو پہلے آگ فل کر اس کو اچھی طرح سکھا لیں پانی کو اور پھر پھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر نرم ہے مسالہ تو آپ کو تھوڑے دیر کے لئے اگلو اس esses کے بارگ، ہموں نے وہakerی کفل کے لگوں میں استعمال کرتے ہیں پہلے کیا جیس میں منس estasہ مرنگ سکتا ہے اس کی بارگ سابقیم کی دک سے اچھا یہ ہے میرے گارہ چاہتے ہیں اس میں جائے میں اور میں ہلا بارگ جاندی اگلے بارگ کھانا دعیاب چھifi خود پورو تیر ساکتے ہیں دیکھیں میں دوسرہ کے لئے گاست ہیں ایک ری بیٹی جہیں جاتی ہیں یہ کا وران جوہای ہے دوسرہ یا کوفی ہرین کے پاپا کے لئے جس میں میں ہری مرشے بھی ڈالتی ہوں اور لال مرشے بھی یعنی سپائسز وغیرہ اس میں تیز ہوتے ہیں یہ دیکھنے دوک کے سمکے شامی کباب میں نے ریڈی کر دی ہے شامی کباب ختم ہو جاتے ہیں تو لنچ باکس بنانے کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے تو شامی کباب کی بہت سہولت ہوتی ہے اس لئے میں نے بنا کے فریز کر دی ہیں آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنایا اور اس کو فریز کر دی ہیں باکی شامی کباب جو میں نے بنایا تھے وہ میں نے جو ٹرے میں ڈالے تھے وہ میں نے فریز کر دی ہیں اور جی میں نے کہا آپ لوگوں کو بنا کر دکھا لوں کہ دیکھ لیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ریشے والی شامی کباب بنے تھے کیونکہ میرا چیکن زیادہ تھا اور دال کم تھی یہ شامی کباب میں نے کہا ساتھ ساتھ فرائی کر دی جائیں کیونکہ چائے کا بھی ٹائمی تھا چائے بنانی تھی تو ہوتی تھوڑے سے میں نے جاہر ادد میں نے فرائی کر لی ہے چیکنل کے لیے اور جو ہرائن اور زاویار ہیں وہ کہتے ہیں ماما چپس کھانی ہے پھر ان کے لیے تھوڑے تھوڑے سی میں نے چپس بنا دی اچھا زاویار کو چپس بسند ہے لیکن اکلیمیٹیڈ یعنی تھوڑی بہت کھائے گا اگر میں تھوڑے زیادہ بنا دوں گنا تو باقی ساری ویسٹ کر دے گا تو میں نے اس کے لیے تھوڑی بہتی بنا دی لیکن ہرائن میں صحیح کھا لیتے ہیں تو کباب انہوں نے نہیں تھے کھائے ماما آج کباب نہیں کھانے آج ہمیں چپس بنا دیں تو یہ دونے چپس انجوائی کھا رہے ہیں اچھا جی اب میں نے کیونکہ بہت زیادہ تھک کی تھی شامی کبابی بنا دیتا اب رات کو میرا کچھ بھی بنانے کا موڈ نہیں تھا تو کچھ ناشتہ بغیرہ بھی لینا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ صبح صبح آئے تھے تو کوئی ناشتے میں چیزیں بھی نہیں تھیں کوئی خاص تو وہ بھی لینا تھا اور میں تھا کہ بھی بہت زیادہ گی تھی امینکہ کھانے میں میں سے کچھ بھی نہیں بنتا اور کیونکہ دن کو جو علو بنایا تھے وہ دن کو ہی ہوئے تھے کیونکہ اتنی زیادہ کونٹیٹی میں تھے بھی نہیں تو جی ہم لوگ نے جو ہماری کوئی سروس پہ ہوتی ہے وہ بہترین میری جو موسٹ فیورٹ ہے وہ حجب کراچی نصیب کی بریانی آچھا میرپور میں جو کراچی نصیب کی بریانی بہت مزکی ہوتی ہے ہاں مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے پہلے میں بہت زیادہ کھاتی ہوتی تھی لیکن اب میں نے بہت زیادہ کم کر دیا ہے میری اب یہ کہنے کبھی دل کیا تو مانگوالتی ہوں ورنہ بہت زیادہ کم کر دیا پہلے تو جب میری نینی شادی ہوئی تھی یعنی شادی کے عرصے بعد یا نہیں تھی ان چار سال تک میں بہت زیادہ کھاتی تھی مجھے پسند بھی تھی لیکن پھر اب میں نے بہت زیادہ کم کر دیا ہے تو یہاں سے جی نویز بریانی لے رہے تھے میں نے آل کے پیچھے سے تھوڑا ویو آپ کو کور اپ کر کے دکھا دیا وہ سامنے جی میگا مارٹ ہے اور جی گل احمد ہے آئیڈیاز بائی گل احمد جس پہ ہر سال یعنی چوبیس سوری بارہ مینے سیل لگی ہوتی ہے لیکن کوئی سواد کا سوٹ نہیں ہوتا لیکن خیال چلیں یہ تھا یہ تھی بریانی اور بریانی آپ گھر جا کے کھائیں گے اور انجوائی کریں گے آج ہے جی نویز کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی تھی تو انہوں نے میڈیسن بھی لینی تھی مجھے کھانسی بھی بہت زیادہ لگی ہوتی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میرا گلہ خراب ہے تو جی وہاں سے اپنی لگے بھی دوائی لی تھی تو جی ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں کل کے ویڈیو میں میں مزید کچھ رمزان کی ریسپیز آپ کو شیئر کروں گی ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور جی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو آؤں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ